السلام علیکم جی میرا نام زوبیا عبداللہ ہے اور اس رمضان میں میں نے اور میری فرینڈ جس کا نام رومانہ صدیقی ہے اور جو دوبائی میں رہتی ہیں ہم نے ملکہ یہ ریسائٹ کیا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کے لئے کچھ کرنا چاہیے ظاہر ہے مدد صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتی آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں کسی کے برے وقت میں اس کو تسلی دیں تو یہ بھی ایک اچھا کام ہوتا ہے تو کیونکہ ہم دونوں خواتین ہیں اور ہمارے پاس اتنے سورسس نہیں کہ ہم دوسروں کی برد کے لئے کیا کریں تو ہم نے سوچا جے کہ آج کل اور بھی جو ہمارے اردگرد لوگ ہیں اور جو دوست ہیں ہمیشہ ایک ہی مسئلہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں بہت زیادہ مشکلات دربیش ہیں اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے خود اپنی خوشات کی وجہ سے اپنی مرزی سے ان مشکلات میں اضافہ کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنی صلاحیتیں تھیں ہماری صلاحیت کیا تھی یہ انٹرنیٹ کو تھوڑا یوز کر لینا یا کسی گروپ کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لینا تو ہم نے وردسپ پر یہ زوجین کے نام سے ایک گروپ بنایا اور انشاءاللہ اللہ پاک نے کی مدد سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا اسپیشلی اپنے سکول کے لوگوں کو کیونکہ ہم سب لوگ پاکستان اسلامیہ سکنڈری سکول دوبائی سے تعلق رکھتے ہیں فیس بک پر ایک گروپ ہے جو اس سکول سے ریلیٹڈ ہے ہم نے سب سے پہلے وہاں آنانس کیا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تو سب نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا اور کہا کہ آپ ضرور کریں پھر ہم نے اس گروپ میں اس ورٹسپ پلے گروپ کا لنک شیئر کیا تو بہت سارے لوگوں نے جائن کیا دن انہوں نے اپنے ریلیٹیوڈیاں اس مسئلے سے کو لے کے پریشان تھے ان کو لنک بیجا اور ابھی رمضان گزرے کتنے دن ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ آلموسٹ ون فیفٹی پلس میمبرز ہیں ہمارے اس ورٹسپ کے گروپ کے یہ تو ہو گیا گروپ کا تاروخ کہ ہم نے کیسے کریئیٹ کیا ہمارے دیماغ میں کیا چل رہا تھا یا کس سوچ کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھے ہمارا اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنے بہن بائیوں کی مدد کریں دوسرا ہمیں فائدہ یہ بھی تھا کہ ہم دلگ الگ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پاکستان میں ہے کوئی دوبائی میں ہے کوئی نیو جوک میں ہے کوئی یہاں منچسٹر لنڈن میں ہے تو ہم تمام لوگوں کو اندر کر سکیں گے اور ہم کسی ایک خطے یا ایک ملک سے جڑ کرنے ہی رہ جائیں گے جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس گروپ کو جائن کیا اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پروفائلز بھی ہمیں بھیجیں جن کو ایڈیٹ کر کے اور جو پرائیویٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں جیسے کسی کا فون نمبر یا بچے یا بچی کا نام یا کوئی اور ایسی بات جس سے کوئی پرائیویسی لیک ہوتی ہو اس کو ہم نے ایڈیٹ کر کے پروفائل کو گروپ میں ڈالا اب دیکھئے وہ یہ اناٹر میچ میں کر ہم نے اللہ کی خاطر اور بہن بھائیوں کی مدد کے لگے یہ گروپ بنایا تھا ورڈسپ پر لیکن ہم اس میں پروفائل ڈالیں گے لیکن ہم اس میں میچن نہیں کریں گے کہ ہاں اور انہیں پروفائل ڈالی تھی نا انجو بس لوکنگ دس ٹائپ آف پرسن تو یہ کسی اور نے اپنے بچے کی پروفائل ڈالیا اور یہ اسی طرح ہے یہ تمہارے ساتھ میچ ہوتا ہے یہ تم دیکھ لو we are not doing this آپ ہمیشہ گروپ میں نظر رکھیں گے اگر آپ کے مطلب کی کوئی پروفائل آئے جو آپ کی آپ کی مطلوبہ ہو جس کی آپ تلاش کر رہے ہوں کہ ہمیں اپنی بچے کے لیے یا بچے کے لیے ایسا رشتہ چاہیے اور بلکل ویسی پروفائل جا اس کے قریب ترین آ جائے اور آپ اس میں انٹریسٹ ہو تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ میں اس پروفائل میں انٹریسٹڈ ہوں تو اس پروفائل والے پرسن کا جو فون نمبر ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے باقی بات چیف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پکچرز شیئر کرنی ہے ذاتی طور پر ملاقات کرنی ہے یا فون پر ہی بات کرنی ہے یہ سب آپ کی مطلوبہ ہوگی ہمارے پاس کسی کی کوئی پکچرز نہیں ہیں اور نہ ہی ہم پکچرز شیئر کرنا چاہتے ہیں ہماری انوالمنٹ صرف اتنی ہے کہ ہم نے یہ گروپ کریئیٹ کیا ہے ورڈ سپ پر تو یہ ہے اس گروپ زوجین کے نام سے جو ورڈ سپ پر بنایا گیا اس کے بنانے کا مقصد اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کا ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے میچنگ نہیں کر رہے کہ آپ کو ایسا چاہیے تو ایک ایسا آ گیا ہے اس کو دیکھئے اس کو پرکھئے اور یہ کیجئے I'm sorry اگر میری کسی کو بری لگتی ہے لیکن ایسا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے آپ کو گروپ کے ساتھ جوڑے رکھنا اور آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں آپ بھی تھوڑی سی تالاش کریں اور دیکھیں کہ یہ پروفائل آئی ہے اور یہ مجھے چاہیے اور میں کانٹک کروں ایڈمن سے اور ان سے اس پروفائل کے مالک کا نمبر لوں گروپ کی پہلے پریورٹی ہے لوگوں کی پرائیویسی کو سیکیور کرنا ان کی پرائیویسی کو ریویل مت کرنا اور جو کچھ وہ آپس میں کریں ان کا آپس میں ہی رہے کہ انہوں نے باتچیت کی پکچر شیئر کی یا کہاں تک بات پہنچی یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے ہاں اگر آپ باتچیت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کامجوابی دیتا ہے تو آپ ایک میسیج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم آپ کی پروفائل جو ہے گروپ میں پوسٹ نہ کریں کیونکہ ہمارے کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم ایوری ڈی جو پروفائلز ہمیں رسیب ہوتی ہیں ہم ان کو پوسٹ کرتے ہیں ایوری ڈی منڈے ٹوزڈے وینس ڈی تھرسڈے ہمیں جو بھی پروفائلز رسیب ہوتی ہیں ہم ان کو پوسٹ کرتے ہیں فرائیڈے کو جتنی پرانی پروفائلز ہمارے پاس ہوتی ہیں from 1 to 50 ہمارے پاس 1 سے 50 تک پروفائلز تو ہم ان سب کو فرائیڈے کو ری پوسٹ کرتے ہیں تاکہ جو نئے جوائن کرنے والے جنہوں نے گروپ کو ابھی ری سنٹلی جوائن کیا ہے وہ ساری پروفائلز دیکھ سکھیں سیٹرڈے سنڈے کو گروپ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی سب لوگ ری لیکس کرتے ہیں فرائیڈے کی پوسٹ کی ہوئی پروفائلز کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے اور اگر کوئی اچھی لگتی ہے تو ہمیں بتاتے ہیں اور دوبارہ مندے سے پھر ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یقین جان اس کے لیے نہ کسی پیسے کی ڈیماند کی جاتی ہے اور نہ ہی ہمارے دل میں پیسہ حاصل کرنے کی کوئی خواہش ہے یہ فری سبیل اللہ کام ہے اور ٹوٹل کیا جاتا ہے اگر کوئی آپ کو پیسے کے بارے میں کسی بھی ڈیماند کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ادارہ کسی جہاں سے میں مت آئیے گا ایڈمن سے ذاتی طور پر پوچھ لیجئے کہ آپ رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو کونٹک کے لیے دیتے ہیں تو آپ کیا اس کے لیے کچھ چارج کرتے ہیں نہیں ہم اس کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کرتے یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اپنے بہن بائیوں کی مشکلات کو شاید کہیں کسی طریقے سے ہم کر سکے شاید وہ یہ سوچ کر تھوڑا ریلیو فیل کریں کہ کوئی اور بھی ان کے لیے سوچتا ہے جیسے کہ میں سیریس ٹاپ کر رہے ہوں اور اپنے گروپ کے بارے میں لے کافی سیریس ہوں اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی یہ ہی توقع کرتی ہوں کہ کوئی ہینکی پینکی نہیں کرے گا کوئی ایسے ہی آکے مجھ سے ورچ سکھ پہ الٹے سیدھے سوال نہیں کرے گا اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کی خاطر اور ان کے نیک نصیب ہونے کی دعا کے ساتھ آگے بڑھیں کوئی ہسی مزاق سب میں سے کسی نہ کسی طرح نچوڑ کے یہ ٹائم نکال کے اپنے بہن بائیوں کی مدد کے لیے لگا رہے ہیں چاہتے تو ہم یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اپریسی ایشن آئے لیکن اگر اپریسی ایشن نہیں آتی تو ایس کام کو بگاڑ گے مت ہمارے اوپر آپ نے trust کیا ہے تو یقین کیجئے کہ ہم آپ کے trust کو بنائی رکھنے کی حتی امکان کوشش کریں گے جو اچھا مشورہ آپ دے سکتے ہیں ضرور دیجئے سوری آج جو بھی کومنٹ سارے ہیں میں ان کو پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ زندگی میں میرا پہلا لائیو ہے یہ زندگی میں میرا پہلا لائیو ہے میں بلکل ایک گھرے لو خاتون کی طرح ہوں زندگی میں میرا پہلا لائیو ہے اور مجھے اتنی پریکٹس نہیں کہ میں ساتھ ساتھ پڑھ کے جواب بھی دوں ہو سکتا ہے فیوچر میں انشاءاللہ میں تھوڑی بہتر ہو کام ہے ایک سچی بات ہے اس لئے دل سے نکلی جا رہی ہے میں کہیں اس کو نہیں بنا رہی یا کہیں نہیں میں اس کو لکھ لائی میرے آگے کوئی پیپر نہیں سوائے میرے سپون کے تو امید ہے کہ آپ بھی سیدھ لیں گے انشاءاللہ اپنے نیکس لائیو میں ہم مطالق بات کریں کہ پروفائل ہوتی کیا ہے اس کو کیسے لکھا جانا چاہیے اس کا پہلا جو پورشن ہے اس میں کیا کیا چاہیے چاہیے کہ دیکھنے والے کو کون سے چار پانچ باتیں ہیں جو فورا پڑھ کے اس کا پروفائل میں انٹرس بن جائے لیکن پروفائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی اچھی ہو اور طریقے سے لکھی ہو اور جو دیکھنے پھر ایک منت ہو گیا ہے ہمیں پروفائل ہوتے ہوئے تو ہمیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کون چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے کون چیز سب سے اوپر ہونی چاہیے جس کو دیکھتے ہی اچھا تو یہ ہے یہ ہے اس طرح اس کے دماغ میں ٹک ٹک ہو جائے دیکھنے اور پڑھنے والے کے تو اپنے نیکس لائیو میں ہم پروفائل کے متعلق بات کریں گے اور میں جاتے دفعہ ایک خاص بات آپ کو بتاؤ میں ایک ایک ایکس پر نہیں لیکن مجھے اس ٹرک کا پتہ ہے کہ اگر کوئی لائیو ٹرک ٹرک پہ کیا جائے تو آفٹر تھرٹی ڈی ڈی لیٹ ہو جاتا ہے تو ہماری کیسے ہم اس کو سیف کر سکیں تو اس کے لئے ہم نے یہ دکالا ہے کہ اس لائیو کو یہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دیں جہاں وہ فار ایو کے لئے سیکیور ہو جائے جو لوگ گروپ کو جائن کریں گے لیٹر آن یا نئے ہوں ہم ان لائیو کا لنک بھیج پیج کے ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے ہمیں دوسروں کے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کی ہدایات کو اگر جس حد تک بھی ہو سکے سننا ہے سمجھ نا ہے اور اگر اس کے مطابق کام کر سکے تو دوستو یہ تھا ہمارے اس زوجین گروپ کا انٹروڈیکشن جو ہم نے برٹ سپ پر بنایا اسی رمضان میں اپنے بہن بائیوں کی مدد کی خاطر فی سب لیلہ اور پینکی یا یہ سوچ کہ ٹک ٹک پہ لائب کر رہی ہے تو ایسے ہی بات ہوگی دراصل ٹک 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 پہ لائب کرنے کا مقصد ایک ہے اگر ہم زوجین کے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ بناتے ٹک ٹک پہ لائب کرنے کے لئے تو آپ جانتے ہیں آرموس پتہ نہیں کتنے تھاؤزن چاہیے لائب کا آپشن گین کرنے کے لئے تو اتنے فالو لیتے لیتے تو مدتیں گزر جاتی ہم نہ کوئی کامیڈی کر رہے ہیں نہ کوئی ناج کر رہے ہیں ہمیں کون فالو کرتا زوجین کا گروپ بناتے تو یہ تو شکر الحمدل اللہ کہ میرا ایک پرائیویٹ اپنا اکاؤنٹ ہے جس کا کونٹ زوجین سے ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن میں اس کو یوز کر رہی ہوں اپنے بہن بھائیو کے ساتھ لائب کرنے کے لئے اگر کچھ گل کہہ دیا ہو اگر کچھ سخت بول دیا ہو تو میری بہن و میرے بھائیو مجھے معاف کرنا کہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمارے گروپ سوجین بھلے گروپ کا بھی خیال رکھئے اور ایک دوسرے پھر بھروسہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کے سپیشل بچیوں کے لئے رشتوں